میتھڈ والیڈیشن میں سپیسیفیسٹی یا سیلیکٹیوٹی سٹیڈیز کر لینے کے بعد اور میتھڈ کی لینیارٹی اسٹیبلش کر لینے کے بعد ہم اس کی رینج ڈیفائن کرتے ہیں اور رینج کا مطلب جو لینیر لینیارٹی سٹیڈیز سے ہی نکلتی ہے یعنی منیمم ڈیٹیکٹیبل رینج یا کنسنٹریشن جو آپ نے بنائی تھی اور میکسیمم کنسنٹریشن جو آپ نے اپنے میتھڈ کو لینیر سٹیڈیز کرنے کے لئے بنائی تھی یہ ہی ہماری رینج ہوگی اب یہاں رینج سے مراد ہماری ہے کہ ہم جس رینج میں ہمارا میتھڈ یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ اگر تین سو میلی گرام ایکٹیو انگریڈینٹ ہے تو اس کے ٹونٹی پرسنٹ زیادہ اور ٹونٹی پرسنٹ کم نوملی ہی ہماری رینج ہوتی ہے ہمارے میتھڈ کو تھری ہنڈیڈ میلی گرام پلس ٹونٹی پرسنٹ اور تھری ہنڈیڈ میلی گرام مینس ٹونٹی پرسنٹ میں ایکٹیو لی اور صحیح ریزلٹس دینے چاہیے تاکہ ہم اسے ایسیس کرنے کے لئے پرفارم کر سکیں رینج بیسیکلی اس ایکسپریشن جو ہم لینیر سٹیڈیز کے ذریعے یا لینیرٹیز کے ذریعے معلوم کرتے ہیں میتھو سٹیڈیز کے بعد بیسیکلی دوسی جو گی کوشتر ہے چند Pulled یعنی جس رینج میں اگر آپ کی ڈرگ منسٹری ایک ڈرگ کو میکسیم یا منیمم لیولز بتا رہی ہے تو اس سے زیادہ رینج یا لینئر سٹیڈیز کے اندر آپ کو شو کرنے کی ڈسپلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے میتھرڈ کی رینج اگر ان ایکسٹریمٹیز کو صحیح طرح سے فلفل کر رہی ہوگی تب ہی ہم اپلائے کریں گے تو ڈرگ کے اندر صحیح کونٹیٹی بھی معلوم کر سکتے ہیں minimum specified ranges that should be considered in case of pharmacopial drugs یا جب ہم زیادہ تر pharmaceutical application میں یا pharmaceutical industry میں method validation کو بہت commonly استعمال کرتے ہیں تو minimum ranges for essay of a drug substances range ہونی چاہیے 80 to 120 percent for content uniformity uniformity اس کے covering کی یا content جو اس کے اندر active ingredient پایا جاتا ہے تو 70 to 130 percent جتنا پایا جانا چاہیے اس کے 30 percent کام اور 30 percent زیادہ یہ رینج ہے جہاں پر ہمیں establish کرنا پڑتا ہے for dissolution testing یہ بھی tablets پر apply کیا جانا والے ایک test ہے تو dissolution testing میں ہمیں plus minus 20 percent کی رینج میں اپنے method کو verify یا valid دکھانا پڑتا ہے for determination of impurity ہم normally reporting level of impurity سے 120 percent تک اور آپ specifically اپنے analyte کی concentration کو representation دینا چاہتے ہیں below اور above this range ہم consider کریں گے کہ ہمارا method active نہیں ہے اسے ہم below detection limit report کریں گے یا above the limit report کریں گے ہم ٹھیک value دے سکتے ہیں یا figures کے اندر اس کا data represent کر سکتے ہیں اگر وہ ہماری اس range میں ہوگا جو linearity studies میں ہم نے کی تھی اور جو اس سے پہلے کی slide میں specifically کرنا ہماری ضرورت تھا فریک فریک stopped فریک ٹھیک bad послед